اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالر احمان نکاح کے پلیٹ فارم سے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نکاح کا پلیٹ فارم ایک رشتوں کا پلیٹ فارم ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ نشرا خان ہے جو رشتے کی گرسی آئی ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہے اور ان کا کیا بائیو ڈیٹا کیا پروفائل ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام نشرا کیسے ہیں آپ ٹھیک آپ سمیں نشرا آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پر آئی ہیں رشتے کی گرسی آئی ہیں جی جی میں رشتے کی گرسی آئی ہیں اچھا مجھے کچھ بتائیں گی اپنے بارے میں جی میں کلی ہوں میرے ماما ہے میرے ساتھ میں کلی بیٹی ہوں میرے فادر نہیں ہے تو اسی وجہ سے میری ماما بہت زیادہ پریشان تھی میرے رشتے کی لیے تو میں نے نکاہ اپ دیکھا میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا تو اس میں میں نے اپنا مطلب کے ڈیٹیلز وغیرہ ساری رکھی ہیں مجھے گھر کے لیے مطلب کے گھر میں ہمارے جو رہے وہ انسان چاہیے کہ جو میری ماں کی میری دیکھ بال کرے ہمیں دیکھے اور ہمارے کاروبار کو بھی سمحالے اور عزت کرے کیونکہ میری ماما کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس وجہ سے ہم لوگ میں نے مطلب کے نکاہ اپ ڈاؤنلوڈ کیا میں نے دیکھا کیونکہ میری ماما دردر نہیں جا سکتی کیونکہ ہم لوگ اکیلے ہیں یہاں ہمارا کوئی ہے بھی نہیں رشتے دار وغیرہ اس وجہ سے ہمیں یہاں مطلب کے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا لیکن زیاری سی بات ہے جو مطلب کے شادی میں ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے جو ہمارے گھر کو سمال لے ہمارے کاروبار کو سمال لے ہمیں سمال لے ہماری عزت کرے اور بیٹا بن کے رہے میری ماں کا ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنے دے ہمارا ساتھ دے ہمیشہ ایسا انسان چاہیے آپ کو کسی اچھے سہاری کی ضرورت ہے جو آپ کا گھر بھی دیکھے آپ کے ساتھ بھی رہے آپ کے جو کاروبار ہیں اس کے معاملات کو بھی دیکھے جی جی ایسا ہی چاہیے اچھا ہم کبھی کسی چیز کو پریشانی نہیں ہونے دیں گے کچھ بھی ہے اگر وہ بھی پریشان ہے ہم اس کو کسی چیز تنگی نہیں ہونے دیں گے اس کو سب کچھ ملے گا ہمارے گھر پہ لیکن بس وہ میری ماں کا دیکھ بال کرے ہمارے احساس کرے ہمارے سب چیزیں سمالے لیکن رہے ہمارے گھر پہ آپ کے کام کرتے ہیں میرے کاسمیٹک کا اور گارمنٹ کا مطلب اپنا گاروبار ہے اپنا بزنس ہے آپ کا اچھا بزنس ہے آپ کا جی بہت اچھا چاہتے ہیں اپنا گھر ہے ہمارا سب کچھ ہے گاری بنگلہ کسی چیز کی گمی نہیں ہے بس ہم اکیلے ہیں اس وقت سے میری ماں میری شادی کے لئے پریشان ہیں کہ میری شادی ہو جائے تو میں نے نکائب دیکھا اس میں مطلب کہ میں نے اپنے ڈیٹیلز وغیرہ سینٹ کی ہیں سارا کچھ کی ہے تو اب مجھے ایک اچھا انسان کی تلاش ہے لیکن جو ہمارے گھر پہ رہے لڑکے نہیں کرتے اپنے مابب کو چھوڑ کے لویل بندہ ہو جی لویل بندہ ہو ہمارے پاس رہے ہمارا سب کچھ مطلب کہ سارا کچھ وہ ہی دیکھے بس عزت کرے احساس کرے اور بیٹا بن کے رہے میری ماں کا جیسے انہیں دکھ اٹھائے ہیں ویسے مطلب کہ باپ کے مرنے کے بعد زیادی سے بات ہے لوگوں کی باتیں سننا ہے یہ وہ تو اس وقت سے میں چاہتی ہوں کہ میری ماں کی ہر پریشانی دور ہو جائے جی تو ناظرین نشرا خان کوئی ایک ایسا بندہ چاہیے جو ان کے ساتھ رہے لویل ہو ان کا بزنس بھی دیکھیں ان کے گھر میں بھی رہے یہ اور ان کی والدہ صرف دو ہے فرد گھر میں تو صرف ان کی ٹیک کیئر کریں ان کے بزنس کو دیکھیں زیادہ کوئی لمبی چوڑی ڈیوان نہیں ہے کوئی اچھا لویل بندہ چاہیے نشرا کا جو بائی ڈیٹا ہے وہ نکاح ایپ پہ اپ ڈیٹڈ ہے تو آپ آپ لوگ وہاں پہ آئیں نکاح ایپ کو جوائن کریں وہاں سے آپ نشرا کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین سے ایک یہ درخواست ہے کہ نکاح ایپ کو جوائن کریں اور اس کو اپ گریڈ کریں اپ گریڈ کرانے کے لئے اس کا بائیسو روپے کا پیکج ہے جو ایک ماہ کے لئے ویلیڈیٹ ہوتا ہے تو جو لوگ اس کو اپ گریڈ کروائیں گے ان کو ایڈز بھی نہیں آئیں گے جو لوگ فری میں اپ ڈیوز کریں ان کو ایڈز آئیں گی جو اپ گریڈ کرائیں گے ان کو رشتہ بھی ملے گا کونٹیکٹ نمبر بھی ملے گا وہ سب کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ایڈز بھی نہیں آئیں گی مجھے دہنے اجازت خدا حافظ